موسیقی اسلام علیکم ناظرین شامی رونی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خطفت میں آثر ہے مریخ سیارہ مریخ ایک بڑی پاورفل چیز ہے اور ویڈر اکسٹالوجی میں یا ویسٹرن اکسٹالوجی میں اس کی بہت اہمیت ہے ریسے تو ہر ستاری کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن مریخ کی خصوصی اہمیت حاصل ہے اور سیارہ مریخ جب اپنے برج تبدیل کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں بہت سی ویریشنز بہت سی تبدیلیں لے کے آتا ہے اسی جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ سیارہ مریخ جو ہے سولہ اکتوبر سے برج جوزہ میں آ رہا ہے اور یہ بارہ نومبر تک یہاں پر رہے گا تو یہ جو تبدیلی ہے آپ کی بارہ بروج پر کیا اثر انداز جالے گی کیا آپ کی زندگی میں کیا میجر ایمٹس آ سکتے ہیں تبدیلیں آ سکتی ہیں آپ کے موڈز میں آپ کی سوچ میں نفسیات میں کیا تبدیلیں آ سکتا ہے یہ ساتھ تفصیلات کو یہاں ڈسکس کریں گے بیسیکلی سیارہ مریخ کے تعلق اسے جنگ و جدل سے بہادری سے شجاعت سے ولولے سے انرجی سے انرجی کا ممباہ ہے اور اسٹالوجی میں اس کو ہم سے پاسلار سے ڈینوڈ کرتے ہیں ان کا تعلق بہن بھائیوں سے ہے خصوص بھائیوں سے تعلق ہے اس کا اور ذائچہ میں اگر یہ سادھ ہوگا تو ہائی انرجی دیتا ہے آپ کی پرسنلٹی میں گروم دیتا ہے انرجی دیتا ہے آگے آپ کو بڑھنے کا جذبہ دیتا ہے ایسے لوگ جن کے اندر پوسٹیف انرجی ہوتی ہیں مارس کی کو کبھی بھی چھپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ہمیشہ سٹرگلنگ فائٹ میں رہتے ہیں آگے بڑھنے کی گروت میں ہوتے ہیں اور انرجی کو میکسیم اچھے طریقے سے یوز کر کے اپنے گولز کو چیف کرتے ہیں جبکہ نیگٹی حالت میں ہوتا تو ایسے لوگ اکثر لڑائی جگڑے کشیدگیوں کو اشکار ہوتے ہیں ان کے ذہن میں انتشاری کفیت ہوتی ہے بلا وجہ انرجی کو چچڑپن اور حسیلہ پن ان کے اندر شامل ہوتا ہے اور نتیجے میں کیا کرتے ہیں ہر ایک قسم کی ٹسل ہوتی ہر ایک قسم کی بلا وجہ کی مو ماری اور لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو آپ اپنے ذائچہ میں خود انیلیسز کریں کہ آپ کے ذائچہ میں ماری کے ساتھ حالت میں بیٹھا ہے یہ نیگٹی حالت میں بیٹھا ہے اور اگر نیگٹی حالت میں بیٹھا ہے تو اس کو انیلیسز کر کے اس کی ریمیڈیز کریں اس کے لئے تلصم ماری کے بنای جا سکتا ہے ماری کی سٹونز کو پینا جا سکتا ہے لاپند کرتا ہے کہ آپ کے ذائچہ میں پلیسمنٹ کیا ہے کس طریقے سے اس کو انرجی کو بیانس کرنا ہے برت پڑھنا ہے اس کا صدقہ دینا ہے سٹون پہننا ہے بعض عالتوں میں سٹون پہنے کے اس کا نیگٹیو ریزلٹ پی آتا ہے تو یہ سارے ریکٹیفکیشن آپ کے پرسنل ذائچہ سے دیکھنی پڑتی ہے کہ کن گھروں میں بیٹھا اور وہاں پہ کیا ریزلٹ دے رہا ہے اسی طرح جو ہے اب ہم بارہ برش کو ڈسکس کریں گے جو ٹرانزٹ میں تبدیلی آ رہی ہے ٹرانزٹ کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم کو ڈسکس کریں گے برج حمل کو برج حمل کے یہ آپ کے پہلے اور آٹھویں گھر کا حاکہ میں اور تیسرے گھر آ رہا ہے تیسرے گھر کا تعلق آپ کے جو قریب ریشداروں کے ساتھ بہن بہنوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے لکھنے پڑھنے کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی ہارڈ ورکنگ جتنی زندگی میں گروت کرتے ہیں ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں اس سے تعلق ہے تو ایسی حالت میں آپ کی معاملات میں ہائی لیٹ ہونا چاہیے اگر ریشداروں کے ساتھ کوئی سی طرح کہ ٹسل بازی ہے اختلافہ تو ان دنوں میں متعادلیں کسی طرح کبھی کوئی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں لڑائی جگڑے سے پریز کریں غصہ ہے تو کنٹرول کریں اپنے ٹیپرامینٹ کا کنٹرول کریں کیونکہ ان دنوں میں آپ کو لڑائی جگڑہ ہاتھ پائے بھی ہو سکتی ہو اور آپ کام بڑھ کے آپ کا لیگلی طور کی تربی ہے قانونی پرچیلیوں کو بھی شکار ہو سکتے ہیں چھوٹے سفر بڑھیں گے سفر کے دوروں متعادلیں ڈرائیونگ کے دوروں متعادلیں اور جو ہارڈ وکنگ آپ کے ایک سٹر بڑھے گی ہارڈ وکنگ کریں گے تو اس کا ریزلٹ بھی ملے گا لیکن آپ کو چھوٹے چھوٹے گولز کو چیف کرنے کے لیے ہارڈ وکنگ زیادہ کرنے پڑے گی میڈیو کمیونکیشنز میں تلقل ہو گئے ان کے لیے بھی گروت کا ٹائم بہتری آگے بڑھ سکتے ہیں تیسرے گھر میں مریخ کی پوشن اچھی سمجھی جاتی ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ مریخ جو ہے آپ کے ذائچے میں پتہ اسی ذائچے میں کہاں بیٹھا ہے حالت حبود میں ہے یا حالت طاقت کی حالت میں جس حالت میں بیٹھا اس لحاظ سے اس کا ریزلٹ جنرلٹ ہوگا تو جنرل آپ کی ٹرانزٹ کے لحاظ سے آپ کو لیڈنگ دی گئی ہے اور تیسرے گھر کے لحاظ سے آپ کی لیڈنگ دی گئی ہے آپ کو اس کو سمجھنے کے ضروری کیا اپنے ذاتی ذائچوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس میں دیکھیں مریخ کی پوشن اچھی ہے اسی سے آپ کی لیڈنگ دیویلپ ہوگی برجے سور بارویں ساتھویں گھر کا حکم ہے اور دوسرے گھر آ رہا ہے دوسرے گھر کا تعلق آپ کے چیرے سے آپ کے چیرہ کس طرح نظر آتا ہے یہ دوسرے گھر سے دیکھا جاتا ہے کھانے پینے کے معاملات فیملی کے معاملات آپ کی آنکھ آنکھ کا معاملات ذائچہ کی جو دوسرا گھر اور بارویں گھر دائیں بائیں آنکھ کو رپیزنٹ کرتا ہے بول چال کے معاملات کو ظاہر کرتا ہے ذرہ آمدن کو ظاہر کرتا ہے گریلو لڑائی جگڑوں کو ظاہر کرتا ہے اس کے ساتھ گریلو لڑائی جگڑوں میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ پہ یہاں پہ مارس کی پشنگی آپ کے ذائچہ کے لیے آپ کے ذائچہ کے لیے ملیفکس پلینٹ ہے تو ملیفکس پلینٹ جب جو سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا تو ذرہ آمدن میں آپ کو بہت مطاعت ہونا چاہیی کیلکولیٹ کروکے چلیں رپی پیسے کے اخراجات جو آپ کرتے ہیں کوئی انویسمنٹ کرنے لگیں تو اس میں بہت مطاعت ہوکے چلیں غلط فیصلہ نہیں کریں تاکہ بعد میں آپ کو پشتابہ ہو کسی جگہ پہ بھی آپ کو اختلافات نظر آرہے ہیں لڑائی جگڑ آرہے ہیں نظر آرہا ہے تو اس جگہ کو آوائٹ کریں کوشش کریں کہ آپ کچھ دیر کیلئے پوز ہو جائیں یا شفٹ کر لیں اس جگہ کو تاکہ آپ کسی طرح حادثہ پرشانی کا شکار نہ ہو گھر میں آگ لگ سکتی ہے حادثہ تو ہو سکتے ہیں گر ڈرائیویں کے دورہ مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ کی زبان میں ترشیز دبانی ہو سکتی ہے الفاظ آپ کی کٹنے والی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بڑا بڑا محول خراب ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم مطاعت رہنے کی ضرورت ہے برج جوزہ گیارویں چھٹے ہاں کا حاکم ہے اور فسٹ ہاؤس آ رہا ہے یعنی پہلے گھر آ رہا ہے غصے شدہ پسندی میں اضافہ ہوگا لگن میں بیٹھے گا آپ کا صحیح کیلئے میلی فک ہے اور میلی فک پر لگن میں آتے ہیں تو لگن میں لے کے آپ کی انرجی کو تو ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن اگریشن میں بھی اضافہ کرتے ہیں لڑائی جگڑوں میں اضافہ ہوگا ماں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں ماں والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے جنسی مسائل پیدا اس میں ازدواجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اخراجات میں اضافہ حادثات پرشانیاں تو مجموعی طور پر یہ جب تک یہ مارز یہاں بارہ نومبر تک رہنا ہے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے جلد بازی بھی کوئی فیصلہ لانے کریں اگر میہ بی بی کہتے ہیں یوں کہ فرس سے یہ سیمت کو ابھی دیکھے گا سیمت پر بھی آپ کی جو آپ کے شریکیات کے ساتھ جو اختلافات وہ بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کسی وقت کوٹ کسیاری کے مسائلی لیگلی ایشو چل رہے ہیں فیملی ایش لحاظ سے تو اس کو فوری طور پر حل نہ کریں بلکہ اس کو تھوڑا سا پاوس کر لیں تاکہ آپ کسی اچھے نتیجہ پہ پہنچ سکیں برج سرطان پانچ میں دس میں کا حکم ہے بارویں گھر شفٹ ہو رہا ہے بارویں گھر میں آنے سے آپ کوئی بیٹروم ڈائف ڈسٹرپ ہو سکتی ہے آپ کی ازدواجی زندگی بارویں گھر آپ کی بیٹروم ڈائف جو ہاں پہ می اے بی بی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اس گھر کو بارویں گھر سے دیکھایا تو بارویں گھر میں میرلز کی پزیشن اچھی نہیں ہوتی یہاں پہ اگریشن بڑھ سکتا ہے بی بی کے ساتھ آرگومنٹ یا ریلیشنشپ میں کلیش آ سکتا ہے اور ازدواجی زندگی لائف ڈسٹرپ ہو سکتی ہے لہذا پور سکون رہے ہیں اپنے آپ کو اور دونوں شریکی آیت دوسرے کے موڈ کو ویری ایویلیویٹ کرتے ہوئے اپنے ریلیشنشپ کو بہتر کریں اخراجات میں اضافہ ہوگا حادثات میں اضافہ ہو سکتا ہے کوئی دوخہ دائی ہو سکتی ہے لین دن میں توازن کرنے لین دن کے معاملات دیکھتے ہو اس کو بریک بھی نہیں سکتا ہے اس کو انیلیسس کریں اس کو لیگلی ڈاکومنٹس بنا لیں تاکہ کسی طرح کا کوئی کوٹ کچھاری یا ایسے مسائل سے بس سکیں اس لئے برج مزانولوں کو بہت سو سمجھ کے بولنا چاہیے اور ان کے موہ سے ایسا الفاظ نہ نکلیں جس کے ساتھ کسی کی دلازاری ہو یا ان کی ایسی نرجی کسی پر منفی طور پر امپلیمنٹ ہو اور اس کے زندگی میں مسائل و پرشانیوں کے باعث بنیں لہٰذا جو ابھی بولیں تو بولنے سے پہلے تولنے برج اقرب آپ کے پہلے چھٹے گھر کا حاکم ہے اور آٹھویں گھر آ رہا ہے آٹھویں گھر کھڑا حادثات پرشانیہ سب چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے جو صحت کے مسائل آسکتے ہیں جنسی مسائل آسکتے ہیں غصہ شدت پر پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے وراستی مسائل سر اٹھا سکتے ہیں بہت تحمل کی ضرورت ہے بہت اپنے آپ کو کول ڈاؤن لنے کی ضرورت ہے کہ ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ کی زندگی میں جلد بازی میں ہو اور بعد میں آپ کو مسائل کا باعث بنیں بابا سیر اور انتوں کی بماریاں ہو سکتی ہیں اور آپ کوشش کریں کہ اس وقت جو آپ کے امپورٹنٹ ڈیسن میکنگ ہے جب میری ایک یہاں سے گزر جائے تو اس وقت کریں تو زیادہ بہتر ہے یونکہ آپ کو لگن لوڈ ہے لگن لوڈ کا آٹھویں آنا اور آپ کی خوصی طور پر انرجی لیول کو بھی ڈکریز کرے گا لیکن ان لوگوں کو فائدہ دے گا جو علوم مقفی سے متعلق رکھتے ہیں یا رسل سے ورنٹیٹ ورک کرتے ہیں ان کے لئے گولڈن ٹائم میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں برجہ کاؤس پانچویں اور باروے کا حاکم ہے اور ساتویں گرہائے گا ازواجی مسائل شدید اختیار کر لیں گے غصہ شدت پسندی لڑائی جگڑا ہاتھا پائی یہ سب کچھ متوقع ہے اور اپنا ٹیپرامیٹ کا کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے کسی وقت بھی آپ کی شراکت داری ٹوٹ سکتی پارٹنشپ ٹوٹ سکتی ہے شریکیات کے ساتھ بیس موسیقی ٹسلز ہو سکتی ہے اور یہ بڑھ کے آپ کی ہاتھا پائی تک بلکہ قانونی معاملہ تک پہنچ سکتی ہے لہذا یہ وقت کو بہت کولڈون ہوکے گزاریں تاکہ کسی کی بھی پرشید کیسے بچ سکیں جذبات پہ کنٹرول کریں اور جذباتی طور پہ کوئی ایسے جملے مو سے نہ ادا کریں جو کے بعد میں آپ کے لئے درد سر بن جائے برج جدی چوتھے اور گیروے کا حق ہے میں ازائچہ کے چھٹے گھر آ رہا ہے قانونی جیت ہو سکتی ہے قانونی معاملت میں گروہت ہو سکتی ہے قانونی لحاظے یا سفر کے لحاظے روحانی معاملت کے لحاظے انسان معاملت میں بہتری آ سکتی ہے آپ ایسے افراد جو کہ قانونی طور پر ہارڈ ورکنگ کر رہے تھے پچیدہ کیس فسے ہوئے تھے اس معاملے میں جیت محسوس کر سکتے ہیں اپنے معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں زمینی حقائق زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو تیہ کریں ذہنی دناؤ ختم ہو سکتا ہے سید بہتر ہوگی انرجی فیل کریں لیکن اس انرجی کے ساتھ ایگریشن بھی فیل ہو سکتا ہے لہٰذا اس انرجی کو آپ کسی ورک آؤٹ کے لئے استعمال کریں جیم چلے جائیں وردش کریں واک پہ چلے جائیں کیونکہ انرجی جو آپ کے بلڈ میں سکولیٹ ہو کے آپ کو بینیفٹ دے اور اگر انرجی کا ایکساس ہوتا ہے اور غصو صحیح سمت میں یوٹیلیز نہیں کرتے تو وہ پھر ڈسٹرکشن کا بحث بنتی ہے نقصان کا بحث بنتی ہے مرج دل تیسے سے دسویں کے حاکم ہے پانچویں گھر آئے گا جذباتی مسائل آپ کے میں کلیش آ سکتا ہے آپ کے جو ریلیشنشپ میں بریک اپ ہو سکتا ہے محبوب کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو سکتا ہے بچوں کے مسائل آ سکتے ہیں اس کے ساتھ تو جو بچوں کے ساتھ مس انڈرسنڈنگ پیدا ہو سکتی ہے کلیش پیدا ہو سکتا ہے گھرے لوں محول خراب ہو سکتا ہے بچوں کے سید میں متاثر ہو سکتی ہے اس کے لئے جو لوگ سٹاک ایکسینجز دے تعلق کام کرتے ہیں ان کو متاہتہنے کی ضرورت ہے کوئی جد بازی میں کوئی بلندن نہ کریں بڑی انویسٹمنٹ کا لاؤس ہو سکتا ہے سید کے مسائل میں کانشیس رہیں تو برج دلوانوں کے لئے بھی سنسٹیف ٹائم ہے لحاظ سے اس میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے برج ہوت دوسرے نومے گھر کہا گیا ان کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہے چوتھے گھر آ رہا ہے مکان پلوٹ سے متعلق آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے آپ کو زمین پروپٹی سے لیٹے بینیفٹ ہو سکتا ہے البتہ گھرے لوگ ماحول میں کچھ ٹینشن جنریٹ ہو سکتی آپ کو انگزیٹی ڈپریشن فیل ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو زمین پروپٹی کے معاملے میں بینیفٹ ہو سکتا ہے آپ کو زمین پروپٹی کے لحاظ سے گروت ہو سکتی کوئی انویسٹمنٹ جو آپ نے کی تھی اس کا آپ کا رزلٹ مل سکتا ہے یہ تمام بارہ بروس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل بتا دے گی یہ صرف برج مریخ کے سیارہ مریخ کے حوالے سے بتائے گی سیارہ مریخ کے ٹرانزٹ کے حوالے سے ویترک اسٹالوجی کے مطابق بتائے گی لیکن اگر آپ کے ذائچے میں یہ ضروری ہے کہ انیلیسٹ کرنا ضروری ہے کہ مریخ کی پوزشن کیسی ہے نیگٹیف ہے پوسٹیو ہے اس کی بیس پہ آپ کو صحیح رزلٹ ملے گا لہذا ذاتی ذائچے میں دیکھیں کہ مارس کہاں پہ بیٹھا ہے اس کی پوزشن کیا انسی ہے دی نائن چارٹ میں اس کی پوزشن کیا ہے کون سی دشاہ چل رہی ہے تین چار چیزوں کو میجر چیزوں کو انیلیسٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک کانسٹ کی سمجھ جاتی ہے اور جزوی ریڈنگ آپ کو دے دی گائیڈ لیند دے دی اس کے مطابق اپنے معاملات کو دیکھیں اور جن کے ذائچے میں جنگلوں کے ذائچے میں نیگٹیف بیٹھا ہے ان کو خصوصی ہائی لٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنا خصوصی صدقہ دیں منگل ویدین جو ہے گوش سرخ دال کا صدقہ یا ٹماتر کا صدقہ دے سکتے ہیں جو لوگ صحتیاب ہیں وہ ان کو چاہیے کہ ایسے مستقین مریضوں کو اپنا بلٹ ڈونیٹ کریں جو کہ فوڈ نہیں کر سکتے اسی طرح آپ منگل ویدین جو یا مالکو یا قدوسو کا وید پڑھ سکتے ہیں نوے بار پڑھ سکتے ہیں یا نو سو بار پڑھ سکتے ہیں اولہ خضرورشی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں سرخ گوش کا صدقہ سرخ دال کا صدقہ سندور کا صدقہ سرخ کپڑے کا صدقہ یہ ساری چیزوں کو صدقات دے سکتے ہیں اور سب سے بیٹھ کے جو خصوصی طور پر جو مارس کی نرجی کو بیلنس کرنے کے لئے ریمیڈی چاہیے سب سے افیکٹیو ریمیڈی ہے جو کہ لوہ مریخ ہوتی لوہ تلسم ہوتا ہے مریخ کے تلسم ہوتا ہے وہ گلے میں پہنے کے رکھیں ان دنوں میں خصوصی طور پر مریخ جو نیگڈیو نرجی آ رہی ہے جنہوں کو غصہ اگریشن محسوس ہوتا ہے وہ اپنے گلے میں پہنے کے رکھیں یا پاکٹ میں رکھیں یا پرس میں رکھیں تو انشاءاللہ کے معاملات میں بیتری گئی آپ کا بہت شکریہ امیش آمی